ہلو کلاس سیونت ہندی پڑھنے والے بچے گوڈ مورننگ ٹو آل کل ہم آپ کو پڑھا رہے تھے کویتہ بارہ وہ توڑتی پتھر سورے کانتر پاٹھی نرالہ دوارہ رچت اس کویتہ میں ایسی ہی ایک استری کے بارے میں ایسی ایک یوتی کے بارے میں جو غریب ہونے پر بھی اپنے کارے کو بخوبی نباتی جا رہی تھے کوی ایسی ہی استریوں کی سرہانہ کرتے ہیں جو اپنے کرتوے کے پرتی بہت ہی کرم نشتہ سے اپنا کاریے کرتے جاتے ہیں اپنے جیون میں تو ہم آپ کو کویتہ وہ توڑتی پتھر کے بارے میں بتا رہے تھے بھاگ ایک ہم نے آپ کو پڑھایا اب ہے بھاگ دو لاچار اور غریب ہونے کے باوجود بھی منشے اپنے جیون میں کاریے کرتے جاتے ہیں اور ادھک تر منشے جیون میں اصفل ہو جاتے ہیں اپنے کارے کے پرتی کیونکہ ان میں درد ساہس درد سنکلپ آتم بشواس اور پریشرم کی اتیادک کمی ہونے کے کارن وہ جیون میں آگے نہیں پڑھ پاتے ہیں پرانتو اس یوٹی کو دیکھ کر ہر منشے ایک پریڑنا لیتا ہے اور ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ ہمیں ایسی ہی اسطری کی طرح جیون میں بننا ہے جو اپنے کرب نشتہ سے اپنے منوبل کے آدھار پر جیون میں ہر وہ سفلتہ پرات کر لیتی ہے تو سوری کانترپارٹی نیرالا جی نے اس قویتہ میں بہت ہی سندر طریقے سے اسطری کا چریتر چترن کیا ہے پریشرم کی آدھار پر کرم نشتہ کی آدھار پر اور ساحس کی آدھار پر تو کبیتہ ہے کبھی کہتا ہے نیرالا جی دیکھتے دیکھا مجھے تو ایک بار اس بھون کی اور دیکھا چھن نتار دیکھ کر کوئی نہیں دیکھا مجھے اس درشتی سے جو مار کھا روحی نہیں سہج سجا ستار میں نے سنی وہ نہیں تھی جو سنی تھی جھنکار ایک چھن کے بعد وہ کانپی سگھر ڈھلک ماتھے سے گرے سی کر لین ہوتے کر میں جو پھر یہ کہا میں توڑتی پتھر اس علاوہات کے پتھ پر تو علاوہات ایک جگہ ہے جہاں پر اس راستے پر چلچلاتی دھوپ میں وہ اسطری اپنے کارے میں نرنتر لگی ہوئی ہے تو اس قویتہ کو آپ پڑھتے رہیے بار بار اور آپ پڑھنے کی پریکٹس بھی ہوگی اور اب آجاؤ اس کے ارث جو ہے وہ یہاں ہے ادھر دیکھئے بھاگ دو یہ ہے بھاگیک اب آجاؤ بھاگ دو یہاں پر ہے ادھر دیکھئے یہاں ہے بھاگ دو توڑتی پتھر کبھی کہتا ہے کہ وہ مجدور یوتی اس علاوہات کے پتھ پر چلچلاتی دھوپ میں پتھر توڑتے ہوئے اپنے کارے میں ویلین ہو جاتی ہے اسے کوئی سوچ بھوچ نہیں رہتی کہ کوئی رہاگیر آ رہا ہے یا جا رہا ہے مجدور یوتی سوچتی ہے کہ وہ اپنے پریوار کا نروہ کس طرح سے کر پائے گی کیونکہ وہ جو اس کی آجیوکہ ہے وہ اس ترپر ہی ندر بھرے پرنتو وہ اپنے در سنکرب سے اس اسمبھو کو بھی سمبھو بنانے میں سفل ہو جاتی ہے پتھر توڑتے سمیں وہ کام بھی جاتی ہے تھک بھی جاتی ہے ہاتھوڑے سے بار بار ان ٹکڑوں پر پرہار کرتی ہے اور اس کے شریر سے پسینہ نکلتا ہے بہت زیادہ اتیدک روپ میں پسینہ بھہ جاتا ہے ماتھے سے پسینہ گر کر اس کے شریر کے ہر حصے میں ہر انگ میں پسینہ پھیل جاتا ہے اور ڈھل کر نیچے گر پڑتا ہے پھر بھی وہ اپنے کارے میں درنتر لگی ہوئی ہے کبھی کہتا کہ جیون کے کٹو سہتے کو سہج سویکار کرتی ہوئی وہ یوٹی اپنے کرم پتھ پر آگے بڑھتی جا رہی ہے کبھی نیرالا جی ایسے یوٹیوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ اپنے جیون میں ایک صحیح درشتکون اپنائے ہوئے اپنے مار پر اپنے کاریے کرتی جا رہی ہے اور یہاں دیکھو دھوڑا سا لائنیا ہے اپنا اور دوسروں کا مارک درشن بھی وہ کرتی جا رہی ہے تو اس کبھیتا میں پرشنم کے ساتھ کام کرنے کے بارے میں یا کام پر زیادہ دھیان دینے کے لیے کبھی نے اس یوٹی کو کیندرت کیا ہے جو اس چلزداتی دھوپ میں بہت ہی کشت اور تکلیف سے گزرتے ہوئے اپنے کاری کو ایک صحیح انجام ایک صحیح شکر تک پہنچانے میں وہ دن رات پریتن میں لگی ہوئی ہے دھنیواد